تم میری ضرورت ہو فلورا لیکن میری یہ عادت ہے کہ جب تک میرے ساتھ کام کرنے والے متمائن نہ ہوں میں بھی متمائن نہیں ہوتا یا تو تم مکمل اتمنان کا اظہار کرو یا پھر یہ بتاؤ کہ تم کس طرح متمائن ہو سکتی ہو مادام کلارا کے حکم کے سامنے میری دم مارنے کی بھی مجال نہیں ہے مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم ان سے میرے بارے میں بات کر چکے ہو یہ تو مجبوری والی بات ہوئی اور میں جبر کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتا بھول جاؤ کہ مادام کلارا نے تمہارے بارے میں کچھ کہا ہے نہیں فلورا نے نفی میں سر ہلایا ان کی خواہش بھی ہمارے لئے حکم کا درجہ رکھتی ہے جبر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ صورتحال میرے لئے سخت ناپسند دیدہ ہے تم مادام کلارا کے حکم کی مطابق میرے ساتھ ہی رہو گی لیکن میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی تم جہاں چاہو جاؤ آؤ جس سے چاہو ملو جلو مجھے کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا بس تمہیں اتنی سی پابندی قبول کرنی ہوگی کہ مجھے اپنی نقل و حرکت سے باخبر رکھنا تاکہ اگر کسی وقت میں تمہاری ضرورت محسوس کروں تو تم سے فوری رابطہ قائم کر سکوں مادام کلارا سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی یا ان سے کسی اور ذریعے سبات ہوئی تھی فلورا نے پوچھا میری ان سے برائے راست ملاقات ہوئی تھی نہ صرف ملاقات ہوئی تھی بلکہ میں ان کی خوابگاہ میں دو گھنٹے گزار کر آ رہا ہوں جہاں وہ میرے ساتھ تھی نہیں فلورا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں میں دس سال سے ان کے لئے کام کر رہی ہوں بگر میری ان سے ایک آت بار ہی ملاقات ہوئی ہے تم خوش قسمت ہو تم میری لکھ ہو اگر تم نہ ہوتی تو ایسی کامیابیاں میرے حصے میں نہیں آ سکتی تھی میں نے مسکرا کر کہا اور فلورا مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ کر رہ گئی آئیے مسٹر ایڈم ڈی فلوک تہزیب نے مجھے دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا آپ ہی کی وجہ سے ہم نے ناشتہ کرنے میں تاخیر کی مگر آپ نے اس سے بھی زیادہ تاخیر کر دی وہ لوگ ڈائننگ ٹیبل پر تھے اور ناشتہ کر رہے تھے شکریہ محترم رینا سالومن آ فالکن میں نے بھی ہنستے ہوئے کہا رات تو تم نے کمال ہی کر دیا میں کرسی کھینچ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا مجھے معلوم تھا کہ مادام کلارا نے تمہیں بلوا لیا ہے تہزیب نے کہا میں نے غلط تو نہیں کیا نا تم نے بہت اچھا کیا تہزیب رات تمہاری کال ریسیو ہونے کی وجہ سے بہت سا وقت بچ گیا اچھا ہوا کہ کلارا کے سامنے ہی ساری باتیں تیہ ہو گئیں وہ میری طرف سے بڑی حد تک متمائن ہو چکی ہے میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی جس سے تمہارے لیے کوئی مشکل پیدا ہوئی ہو تہزیب نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا اس کے بلکل برقس میں حیران ہو رہا تھا تم نے بلکل صحیح خطوط پر گفتگو کی تم سے گفتگو شروع کرتے وقت مجھے بس یہی ایک حدشہ تھا کہیں میری آواز سن کر تم بوکلا نہ جاؤ میں بہت بری طرح بوکلا گئی تھی علی تہزیب نے کہا اور ایک میں ہی کیا میری جگہ کوئی بھی ہوتا ایسی غیر متوقع صورتحال سے دوچار ہو کر اس کے ہوش ضرور اڑتے لیکن تم نے اپنی بوکلا ہٹ پر بڑی خوبصورتی سے پردہ ڈالا ایک لمحے کو تو مجھے بھی ایسا محسوس ہوا تھا جیسے تم مجھ سے اتنی ہی نواقف ہو پہلی بار میں میرا نام بھی صاف نہیں سن سکی اس میں میڈم سے زیادہ بڑ کا کمال تھا بڑ نے اکڑ کر کہا میڈم میری ہدایات کی روشنی میں گفتگو کر رہی تھی کچھ خدا کا خوف کریں بڑ صاحب عاطف نے ہس کر کہا تمام گفتگو میڈم نے خود کی ہے کیا ہم لوگ اس وقت آپ کے ساتھ نہیں تھے تم نے پھر میری پوزیشن خراب کرنے کی کوشش کی بڑ نے عاطف کو گورا کیا ضروری ہے کہ تم ہمیشہ میرے خلاف ہی بولو اس میں خلاف بولنے کی کیا بات ہوگی مسٹر بڑ تلہا نے کہا یہ تو حقیقت ہے کہ میڈم خود ہی تمام باتیں کر رہی تھی اور آپ کا کارنامہ صرف یہ تھا کہ آپ کار ڈرائیو کر رہے تھے تمہیں بھی ٹانگ اڑانے کا شوق ہوا بڑ نے ہاتھ نچا کر کہا مجھے لگتا ہے تم دونوں نے میرے خلاف گٹ جوڑ کر لیا ہے ایسی باتیں نظرانداز کر دیا کرو بڑ میں نے سنجیدگی سے کہا بڑے لوگوں کے خلاف اکثر سازشیں ہوتی ہیں مگر چھوٹے لوگ ان کا کچھ بگار نہیں سکتے تم اکل مند ہو چیف بڑ نے بھی بڑی سنجیدگی سے کہا اور ہمیشہ درست مشورے دیتے ہو اب میں دونوں کو خاطر میں نہیں لاؤں گا بڑ کے اس بات پر سب کو ہنسی آ گئی اور بڑ نے چونک کر باری باری سب کو دیکھا تم لوگ ہنس کیوں رہے ہو اس نے مشکوک انداز میں کہا یقیناً پھر میرے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے اس کا انداز ایسا تھا کہ سب کی ہنسی تیز ہو گئی اور میں نے جلدی سے کہا تم بالکل فکر مت کرو بڑ میں ان لوگوں کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دوں گا ویسے یہ حقیقت ہے کہ اس وقت مادام کلارا کو کال کرنے کا مشورہ بڑ ہی نے دیا تھا تہذیب نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا یہ تمہیں کرون کلپ پہنچانے کے بعد واپس نہیں آیا تھا پھر جب اس نے بند وین کو وہاں آتے دیکھا تو اسے کچھ شبا ہوا کسی بند وین کا کرون کلپ میں کیا کام ہو سکتا تھا وین وہاں سے جل ہی واپس روانہ ہو گئی اور بڑ نے مادام کلارا کے محل تک وین کا پیشا کیا بڑ کو یقین کی حد تک شبا تھا کہ تمہیں اسی وین میں ہی لے جائے جائے گا اسی بنیاد پر بڑ نے مادام کلارا کو کال کرنے کا مشورہ دیا تھا بڑ بلا شبا ذہین ہے مجھے دشمن کے گڑ میں جاتے دیکھ کر بے چین ہو گیا ہوگا اس لئے اس نے اتنا معاکل مشورہ دے بھی دیا ورنہ اسے اپنے مسخرے پن سے ہی فرصت نہیں ملتی تم بڑ کو مسخرہ کہہ رہے ہو چیف بڑ بگڑ کر کھڑا ہو گیا بیٹھ جاؤ بڑ میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا رات میں بڑی مشکل میں پھنس گیا تھا فاکس ٹریٹ کے پاس سے کلارا نے مجھے بلوا لیا وہاں دو افراد موجود تھے جن میں سے ایک لیکوان تھا کیا تہزیب حیرت سے اچھل پڑی ماسٹر لیکوان وہاں موجود تھا اور اس نے تمہیں نہیں پہچانا پہچانا کیوں نہیں ہوگا مگر تم اس کے کردار سے واقف ہو اس نے مجھے پہچاننے کی باوجود کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا سوال یہ ہے کہ ماسٹر لیکوان کو تمہارے سامنے لایا ہی کیوں گیا تہزیب نے کہا وہ تنہا نہیں تھا اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا کلارا چاہتی تھی کہ میں ان دونوں میں سے کسی ایک سے مقابلہ کروں مگر میں نے انکار کر دیا لیکوان کے بارے میں تو میں جانتا ہی تھا کہ اسے شکست دینا میرے بس سے باہر ہے دوسرا شخص بھی بہت خطرناک نظر آ رہا تھا اسے مقابلہ کرنے کی صورت میں ممکن ہے مجھے کسی نقصان سے دوچار ہو جانا پڑتا اس لئے میں مقابلے سے پہلو تہی کر گیا ویسے بھی اس قسم کی نماشی مقابلے مجھے بےہودہ محسوس ہوتے ہیں تم نے لیکوان کے بارے میں بتا کر عجیب سی بے چانی میں مبتلا کر دیا ہے اسے ملنے کو جی چاہنے لگا ہے تہزیب نے کہا ہاں وہ بہت پوری سرار ہے ان لوگوں کا ملازم ہوتے ہوئے بھی ان کے خلاف ہے اور ہم سے متفق ہونے کے باوجود کھل کر ہمارا ساتھ نہیں دیتا زندگی رہی تو اس سے میری ملاقات بھی ہو جائے گی لیکن رینڈل کے بارے میں بھی کچھ پتا چلا یا نہیں تہزیب نے کہا مادام کلارا نے ایگلز کا نام بھی نہیں لیا ساری باتیں اس نے اپنے اور اپنے گروہ کے حوالے سے کی لیکن مجھے شبہ ہے کہ رینڈل بھی شیگو رائے میں ہی موجود ہے ممکن ہے تمہارا خیال درست ہو لیکن اگر وہ یہاں موجود ہوتا تو اب تک کچھ نہ کچھ کر گزرا ہوتا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا علاوہ اپنے بال نوچنے کے ہم نے ایسا کوئی موقع ہی نہیں دیا اور فرض کرو وہ یہاں نہیں ہے تو بھی کیا ہوا اس تک تمام ریپورٹیں پہنچ رہی ہوں گی اور یقین کرو وہ اپنے سر کے بال ضرور نوچ رہا ہوگا ایک بار اس نے ہم پر دھوکے سے وار کیا تھا اور اس میں کامیاب ہونے کے بعد خود کو واقع سپرمن سمجھنے لگا تھا یہ تو اسے اب معلوم ہوگا کہ وہ کتنے پانی میں ہے کل شام مادام کلارا کی طرف سے فلمیں وصول کرنے تم آوگے تہذیب نے پوچھا ہاں میں نے کہا اور اب تم پوچھو گی کہ فلمیں لے کر کون جائے گا میں اسی لیے یہاں آیا ہوں کہ تمہیں اپنے منصوبے سے آگاہ کر دوں اگلے روز شام کوئی چار بجے میں مادام کلارا کی خوابگاہ میں موجود تھا وہ ایک عجیب سے عالم ازدراب میں تھی اسے میری ناکامی کی بہت فکر تھی اگر تم یہ محسوس کرو کہ رینہ سالومن کے آدمی کو اغوا نہیں کر سکتے تو زبردستی مت کرنا اس نے چوتھی بار یہی بات کہی اس وقت رینہ سالومن سے زیادہ فلموں کی اہمیت ہے اغوا نہ کر سکنے کا کیا سوال ہے میں نے چڑھ کر کہا آخر تم اس قدر مضرب کیوں ہو اگر تمہیں میری صلاحیتوں پر اعتماد نہیں ہے تو میری جگہ کسی اور کو بیج دو تمہاری صلاحیتوں سے انکار ممکن نہیں مجھے خاص طور پر تمہارا پر اعتماد انداز بہت زیادہ پسند آیا ہے لیکن ہم رینہ سالومن کے ساتھ جو بدہہدی کرنے جا رہے ہیں اس کا نتیجہ کہیں خراب نہ نکل آئے اچھا تو پھر جیسا تم کہو ویسا کرلوں رقم کا انتظام تو تم کر ہی چکی ہو میں رقم اس کے حوالے کر کے جو کچھ وہ دے گا لے آؤں گا جو کچھ وہ دے گا لے آؤں گا مادام کلارا نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا تمہارا مطلب کیا ہے فلمیں نہ میں نے دیکھی ہیں اور نہ تم نے دیکھی ہیں ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ جو کچھ ہمیں دیا جا رہا ہے وہ ہماری مطلوبہ چیز ہی ہے تم تو ماملے کو الجائے دے رہے ہو مادام کلارا نے نروس انداز میں کہا یہ مسئلہ تو واقعی ہے لیکن اس کا حل کیا ہوگا اس کا حل وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں جو شخص فلمیں لے کر آئے گا میں اس کو اٹھا لاؤں گا جو اعتراض تم نے اس وقت اٹھایا ہے کیا وہ اس وقت تمہارے ذہن میں نہیں تھا جب تم پرسوں رات ٹرانس میٹر پر رینہ سالومن سے گفتگو کر رہے تھے کیوں نہیں تھا لیکن یہ بھی ذہن میں تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے اس لئے میں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہی نہیں فرض کرو اور فرض کیا کرنا ہے یہ بات تو یقینی ہے کہ اپنے آدمی کے غائب ہونے پر رینہ سالومن ہمارے خلاف حرکت میں آ جائے گی ہم مندیرے کے تیر کا مقابلہ کس طرح کریں گے دیکھو کلارا اس کے گروہ سے تصادم نہ گزیر ہے آج نہیں تو کل یہ تو ہونا ہی ہے اس وقت ہمیں ایک موقع مل رہا ہے کہ ہم اس کے ایک آدمی کو پکڑ کر اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر لیں معلوم نہیں آئندہ ایسا کوئی موقع ملے یا نہ ملے اگر تم بہت زیادہ تردد کا شکار ہو رہی ہو تو میں اس معاملے سے دست بردار ہونے کو بھی تیار ہوں نا نا نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا میں تو یہ چاہ رہی تھی کہ جو قدم بھی اٹھایا جائے پہلے اس کی ہر پہلو پر غور و فکر کر لیا جائے میں تمہیں ایک بات بتاؤں کلارا میں نے اچانک کہا اسے لکھ لو کہ رینہ سالومن ہمیں بے وقوف بنا رہی ہے اس کا آدمی رقم تو لے جائے گا اور فلموں کے بجائے یا تو نکلی فلمیں یا کوئی اور چیز ہمارے حوالے کر جائے گا اس لئے یہ ضروری ہے کہ اسے رقم لے کر جانے ہی نہ دیا جائے اب رہا اس بات کا سوال کہ ہم رینہ سالومن سے کیا کہیں گے تو جب اس کی آدمی کے پاس سے فلمیں ہی برامت نہیں ہوں گی تو پھر ڈرنا کیسا ہم اسے کیا نہیں سکتے کہ اس نے ہمیں دوکہ دینے کی کوشش کی ہے اور آئندہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا تم سمجھتے کیوں نہیں کلارا نے بے بیسی سے کہا ہم اسے یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسے آئندہ کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا ان فلموں کی بہت اہمیت ہے ہم اس کے سامنے مجبور ہوں گے اور تم یہ بات نظرانداز کر رہی ہو کہ اس کا ایک آدمی ہمارے قبضے میں ہوگا رینہ سالومن کا معاملی سا سراغ بھی مل گیا تو کیا تم اس کے لیے مسئلہ نہیں کھڑا کر دوگی اسے اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے گا کلارا کچھ دیر غور کرتی رہی پھر اس نے اس بات میں سر ہلایا تم ٹھیک ہے رہے ہو یہی موقع ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی قدم اٹھا لینا چاہیے لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس شخص کی حفاظت پر بھی کچھ لوگ معامور ہوں یہ میرا مسئلہ ہے میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا اور میرے مسائل میرے لیے چھوڑ دو میرا کام صرف اتنا ہے کہ اس شخص کو فلموں سمیت تمہاری خدمت میں حاضر کر دوں مادام کلارا مطمئن ہو گئی اور بولی ٹھیک ہے پھر اس نے چونکر کہا لیکن ابھی تقرینا سالومن نے رابطہ قائم نہیں کیا سوا چار بچ چکے ہیں اس کی بات ختم ہوتے ہی ٹرانس میٹر پر اشارہ موصول ہوا میں نے آگے بڑھ کر ٹرانس میٹر کا سوچ آن کیا دوسری طرف سے تہذیب کی آواز آ رہی تھی مجھے ایڈم ڈی فلوک سے بات کرنی ہے ایڈم ڈی فلوک آپ کی خدمت میں حاضر ہے میڈم میں نے کہا میں آپ کی کال کا منتظر تھا تم نے رقم کا بندوبستو کر ہی لیا ہوگا مسٹر ایڈم اور اب صرف اس بات کے منتظر ہوگے کہ تمہیں رقم کس جگہ پہنچانے کا حکم دیا جاتا ہے آپ کا اندازہ درست ہے میڈم رقم سے بھرا ہوا بریف کیس آپ تک پہنچنے کے لیے آپ کے اشارے کا منتظر ہے تم رقم لے کر روانہ ہو جاؤ مسٹر ایڈم تمہاری منزل قومی شائرہ کا باروہ میل ہے رقم تم خود لے کر آوگے میرا آدمی رقم تم سے لے کر مارچس کی ڈی بیا کے برابر ایک پیکٹ تمہارے حوالے کرے گا فلمیں اس پیکٹ میں بڑی احتیاط کے ساتھ پیک کر دی گئی ہیں لیکن میں ایک بار پھر وارننگ دے رہی ہوں کہ اگر تم نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو رینہ سالومن شی گورائے میں زلزلہ لے آئے گی بے فکر اہم میڈم سالومن میں رقم لے کر پہنچ رہا ہوں آپ اپنے آدمی کو ہدایت کر سکتی ہیں کہ وہ موقع پر ہی رقم گن لیں تمہارا بہت بہت شکریہ مسٹر ایڈم تہذیب نے تنزیہ لہجے میں کہا تم نے مجھے بہت کام کی بات بتائی ہے میں مرتے دم تک تمہاری احسان مند رہوں گی بس اب تم فوراں روانہ ہو جاؤ میں نے سلسلہ منقطع کیا اور مادام کلارا بولی تم نے دیکھا کہ اس کی زبان کس قدر زہر میں بجی ہوئی ہے فکر نہ کرو کلارا میں نے بڑی بیتکلفی سے اس کا شانت تھپ تھپ آیا ایک آت دن کی بات اور رہ گئی ہے پھر میں اس ناغن کا سارا زہر نکال دوں گا رکم سے بھرا ہوا وزنی بریف کیس لے کر میں کار کی اکبی نشست پر بیٹھا ہوا تھا کار ڈرائیور چلا رہا تھا اور کار کا تعلق مادام کلارا سے تھا ڈرائیور بھی اس کا ملازم تھا پروگرام کے مطابق ڈرائیور مجھے قومی شاہرہ کے بارمیں میل پر اتار کر کار واپس لے آتا میں نے تو مادام کلارا سے کہا تھا کہ رکم کا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے مگر وہ نہیں مانی معلوم نہیں ان فلموں میں کیا تھا جس کی وجہ سے وہ ذرا سا بھی رسک لینے کو تیار نہیں تھی شام کا وقت تھا اور شی گرائے کی سڑکوں پر رشت تھا قومی شاہرہ تک پہنچنے کے لیے ان سڑکوں سے گزرنا ضروری تھا جہاں اس وقت ٹرافک بہت زیادہ ہوا کرتا تھا قومی شاہرہ تک پہنچتے پہنچتے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن ہائیوئے پر سفر کرتے ہوئے بارہ میل کا فاصلہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ڈرائیور جس رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا اس کے پیشن اذر توقع تھی کہ وہ دس منٹ سے کم میں ہی بارویں میل تک پہنچا دے گا لیکن بارویں میل تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آئی اس سے پہلے ہی ایک تیز رفتار کار نے ہماری گاڑی کو اوور ٹیک کیا اور اس طرح کیا کہ ہمارے ڈرائیور کو رفتار سست کرنی پڑی ڈرائیور نے حارم دیا مگر اگلی کار کے ڈرائیور پر کوئی اثر نہیں ہوا وہ بدستور ہمیں سڑک کے کنارے کی طرف دبا رہا تھا میں دیکھ چکا تھا کہ اگلی کار میں ڈرائیور کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا گاڑی سڑک سے نیچے اتار کر روک دو میں نے ڈرائیور سے کہا مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آپ کو بارویں میل پر اتار کراؤں لہٰذا آپ کو وہاں تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے اس سے پہلے میں گاڑی نہیں روک سکتا میں حکم ادولی کرنے والوں کی کھوپڑی توڑ دیا کرتا ہوں میں نے خونخار لہجے میں کہا اور اکب سے اس کی گدی مضبوطی سے پکڑ لی اتنی دیر میں اگلی گاڑی نے ہماری گاڑی کو اس سطح تک دبا دیا تھا کہ اب دونوں گاڑیاں رینگنے کی رفتار سے چل رہی تھی پھر ڈرائیور نے یہی مناسب سمجھا کہ میری بات مان ہی لی جائے گاڑی تو اسے روکنے ہی پڑتی لہٰذا اس نے گاڑی سڑک سے اتار کر روک لی اگلی گاڑی کے ڈرائیور نے کار اس طرح روکی تھی کہ ہماری گاڑی کے لیے آگے جانے کی گنجائشی نہیں بچی تھی تم گاڑی لے کر واپس سلے جاؤ میں نے ڈرائیور سے کہا اور کار سے اتر کر اگلی گاڑی کی طرف بڑھ گیا کیا بات ہے میں نے اگلی کار کے ڈرائیور سے کہا تم نے ہمیں کیوں روکا ہے گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور رقم میرے حوالے کر دو اس نے کہا وہ ایک سیاہ فام تھا اور شکل سے ہی چھٹا ہوا بدماش نظر آ رہا تھا مجھ سے تو بارویں میل پر پہنچنے کو کہا گیا تھا میں نے اس کے برابر والی نشست پر بیٹھتے ہوئے کہا پروگرام تبدیل ہو گیا اس نے بے پروائی سے کہا رقم میرے حوالے کرو اور اپنی چیز لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ یہ لو رقم گن کر اپنا اتمنان کر لو میں نے بریف کیس اس کی طرف بڑھایا اس نے بریف کیس مجھ سے لے کر کھولا ایک نظر بریف کیس کے اندر ڈالنے کے بعد وہ مطمئن ہو گیا اور اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا پیکٹ نکال کر میری طرف بڑھایا اب جلدی سے دفع ہو جاؤ مجھے واپس بھی پہنچنا ہے اس نے انتہائی توہین آمیز لہجے میں کہا مگر میں نے اس بار بھی اس کا لہجہ نظرانداز کر دیا دفع ہونے سے قبل میری طرف سے یہ توفہ قبول کرو میں نے جیب سے ایک رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا فرانس کا رومال ہے اور ایوننگ ان پیریس کی خوشبو سے موتر ہے اس نے رومال کو ہریس نگاہوں سے دیکھا ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر تزبزب کے آثار نظر آئے شاید وہ یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نادر توفے کو قبول کرے یا انکار کر دے آخر کار اس نے توفہ قبول کرنے کا فیصلہ کیا لاؤ اس نے ہاتھ بڑھا کر مجھ سے رومال لیا اور اسے ناک سے لگا کر ایوننگ ان پیریس کی خوشبو سونگنے کی کوشش کی اس نے بہت گہری سانس لی تھی وجہ یہ تھی کہ شاید اس نے کبھی ایوننگ ان پیریس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا اس لیے اس خوشبو کا زیادہ سے زیادہ حصہ ایک ہی بار میں اپنے اندر اتار لینا چاہتا تھا مگر وہاں ایوننگ ان پیریس تھی ہی کب وہ تو کلورو فارم میں بھیگا ہوا رومال تھا یہ کیسی ایوننگ ان پیریس ہے اس نے لٹھڑاتی ہوئی آواز میں کہا اور اب کلورو فارم اس پر اثر انداز ہو چکا تھا اکیلے دفع ہونے کی ارادے سے نہیں آیا تھا میں نے مسکرا کر کہا پہلے ہی سے تمہیں ساتھ لے کر دفع ہونے کا پروگرام بنا لیا تھا اس نے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے کی کوشش کی اور پھر بڑی فرما برداری سے اپنا سر سپیرنگ ویل سے ٹکا آ دیا وہ بے ہوش ہو چکا تھا اسے پچھلی نشست پر منتقل کرنے میں زرہ سی دشواری تو ہوئی مگر میں نے اس کام میں زیادہ دیر نہیں لگائی ہائیوے پر سے تیز رفتار گاڑیاں گزر رہی تھی زیادہ دیر لگانے کی صورت میں کوئی ہماری طرف متوجہ بھی ہو سکتا تھا واپسی کا سفر اسی کار پر ہوا تھا اور میں نے خاصی تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا تھا کلارا نے شاید میرے لیے خصوصی ہدایات دے دی تھی اسی لیے مجھے گیٹ پر نہیں روکا گیا کیا رہا کلارا جبٹی ہوئی گاڑی کی طرف آئی تھی وہ امارت کے باہر ہی ٹہل رہی تھی کامیابی میں نے دو انگلیوں سے وی کا نشان بنا کر کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا مگر تم خامخا گبرا رہی تھی تم تم اس شخص کو بھی اغوا کر لائے کلارا نے پچھلے دروازے کی کھڑکی سے اندر جان کر اس کلوٹے کو دیکھنے کی کوشش کی مگر وہ تو اگلی اور پچھلی نشست کے خلا میں موں کے بل گرا ہوا تھا اس لیے کلارا اس کی صورت نہیں دیکھ سکی تاہم اس نے اپنے دو آدمیوں کو بلایا اسے بڑی حفاظت سے عقوبت خانے میں پہنچا دو کلارا نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا اس پر تشدد کرنا ہے خیال رہے کہ یہ خود کشی نہ کرنے پائے اپنے آدمیوں کو حکم دے کر وہ پلٹی اور میرا ہاتھ پکڑ لیا آؤ ہم ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں تم نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے میں اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں پہنچا اور بریف کیس اس کے حوالے کر دیا پھر جیب سے وہ پیکٹ بھی نکال کر اسے دے دیا جو اس کلوٹے نے مجھے دیا تھا میں نے یہ پیکٹ کھول کر نہیں دیکھا میں نے کلارا سے کہا اور نہ ہی میں نے کبھی مائیکرو فلمیں دیکھی ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ اس میں سے کم از کم دو مائیکرو فلمیں تو ہرگز نہیں نکلیں گی اور اگر نکلیں بھی تو مطلوبہ فلمیں نہیں ہوں گی کلارا نے حیرت سے مجھے دیکھا یہ بات تم اتنے یقین سے کس طرح کہہ سکتے ہو اس نے پیکٹ مجھ سے لیتے ہوئے کہا رینہ سالومن کے بارے میں میں نے یہی اندازہ لگایا ہے ویسے بھی میں جرائم کی دنیا کا آدمی ہوں جہاں اس قسم کے سودوں کا انجام یہی ہوا کرتا ہے